موسیقی ناظرین اکرام زندگی بہت مختصر ہے لیکن اس مختصر زندگی میں ایسا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتوں سے مالا مال کرتے یہ سوال ایک ایسا اہم سوال ہے جو ہر ایک ایسے انسان کے دل میں ہے جو نیکی کی طرف راغب ہو جو نیک بننا چاہتا ہو جو عابد بننا چاہتا ہو جو زاہد بننا چاہتا ہو جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہو اور جو چاہتا ہو کہ اسے اللہ کے نیک بندوں سے فیض حاصل ہو اور وہ اس دنیا میں ایسے کام کرے کہ اس کا نام زندہ رہے اور جب وہ چلا جائے تو لوگ اس کے نام کے ساتھ سالے ثواب کرتے ہوئے اسے اچھے ناموں سے یاد کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سور سکیں اور جنت جس کا نام سن کر جس کے خواب دیکھ کر انسان ہر روز رات کو سوتا ہے پھر وہاں پر میرا عالی مقام ہو سکے یہ تمام چیزیں کیسے ملیں گی یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کے دل میں رہتا ہے اور ایک مومن کے دل میں تو لازمی اٹھتا ہے دن اور رات تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام سوالوں کے جواب میں ہمیں ایک جواب ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو یعنی اللہ کو ایک مانو دل و جان سے اس کی عبادت کرو آپ کی محبت آپ کی یقصوی آپ کی نماز میں وہ رقت وہ عجز و عاجزی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کو وہ پسند آ جائے تو پھر آپ کی عبادت آپ کو اہمیت بھی دے گی اور اس کے فائدے بھی آپ کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے یقیناً ناظرین آج ہم بات کریں گے عبادت کی اہمیت اور اس کے فوائد کے حوالے سے اور اس پر کلام کریں گی میری مہمان ہمیشہ کی طرح آپ کی جانی پہچانی شخصیات میں سے میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہیت عبرار صاحبہ اسلام علیکم انہیں کے ساتھ موجود ہیں میری دوسری مہمان انہیں بھی آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سادیا سعید اسلام علیکم دو رمی مہمانوں کو خوش حمدیت کہتے ہوئے بڑا اہم ٹاپک ہے اور عبادت کے معنی و مفہوم عبادت لفظ تو ایسا ہے جو ہم بار بار سنتے ہیں بہت ساری بار ہم نے اس کی کوشش بھی کی تشریف بھی کی لوگوں تک پہنچایا بھی لیکن آج ہم چاہیں گے کہ عبادت دراصل کیا ہے اس کے حوالے سے بات کریں اور ازروع قرآن و حدیث عبادت کے معنی بندگی کے ہیں یعنی کمال خشو خضو کمال آجزی انکساری کے ساتھ اپنا سر اپنے معبود کے آگے چکا لینا اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سپر کر دینا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں جو خالقی کائنات ہے مالکی کائنات ہے حاجت روا ہے مشکل کشہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ واحد لا شریک ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے کہ اپنے رب کو آجزی اور انکساری سے بکارو قرآن پاک میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے کہ اللہ ہی تمہارا معبود ہے اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا لیا اس نیت کے ساتھ کہ وہ نیکی کرنے والا ہے تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اسے ہی مدد مانگتے ہیں میرے رب جسے تو ہدایت دے اسے کوئی گمرا نہیں کر سکتا اور جسے تو گمرا کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا قرآن پاک میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے کہ ہر عبادت میں اپنا روح ٹھیک اسی کی طرف رکھو اسی کو پکارو اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے کہ اسی کو پکارنا برحق ہے جو لوگ انہیں چھوڑ کر جنہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے سب اسی کے محتاج ہیں اسی کو پکارو وہی ہے جو تمہاری دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے عزیز دوست حاضر ہوئے اور انہیں کہا کہ اے موسیٰ آپ اللہ تعالی سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے اپنی معرفت اطاعت فرمائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ میرے رب تو اس سے اپنی معرفت اطاعت فرمائے تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ شخص اللہ کی یاد میں غیرانوں بیابانوں جنگلوں پہاڑوں میں نکل گیا اور اللہ اللہ کو پکارنے لگا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دن بعد ان کے دوست نہیں ملے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ میرے رب میرا دوست کہا ہے وہ مجھ سے ملاقات نہیں کر رہا تو دربار الہی سے ندائی کہ اے موسیٰ جو صحیح معینوں میں ہمیں پہچان لیتا ہے تو وہ مخلوق سے دوستی تر کر دیتا ہے اس لیے اس نے تجھ سے اور مخلوق سے دوستی تر کرتی ہے یعنی ہم عبادت اس انداز میں کریں اپنے رب کو اس انداز میں راضی کریں کہ اپنے آپ کو فنا کر دیں اپنے رب کی ذات میں اپنے رب کی محبت میں حضرت عبداللہ نے زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے تین رات اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے رب جنت میں میرا پڑوس کون ہوگا تین رات تک جب مسلسل دعا کرتا رہا تو تین دن بعد مجھے جواب ملا کہ عبداللہ تیرے جنت میں پڑوس میمونہ ولیہ ہوگی جو کوفے کی رہنے والی ہے تو عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں کوفے گیا میں نے لوگوں سے اس عورت کے مطالب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو ایک دیوانی عورت ہے ہماری بکریاں چراتی ہے اور شام میں گھر چلی جاتی ہے میں جب اس کا پتہ پوچھ کر اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے اور بکریاں اور بھیڑیے آپس میں صلاح کیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اور جیسے اس نے سلام پھیرا تو کہا کہ اے عبداللہ میرا اور تیرا ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا تو یہاں کیوں آ گیا تو عبداللہ نے کہا کہ یہ بتا کہ تجھے میرا نام کس نے بتایا تو اس بار رب نے کہا کہ جس رب نے تجھے میرا پتہ بتایا تو اس کے بعد حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بکریوں اور بھیڑیوں کی کب سے صلاح ہو گئی کہ بھیڑیے بکریوں پر حملہ نہیں کر رہے تو سورہ نے اپنے رب کو سجدہ کیا اور کہنے لگی کہ جس دن سے میمونہ نے اپنے رب سے صلاح کر لی ہے تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہم حج کی ادائی کی کرتے ہیں ہم عمرے پر جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا کرنا چاہیے کہ میرے رب تو ہم سے راضی ہو جا جس دن تو ہم سے راضی ہو گیا تو کائنات کی ہر چیز ہم سے راضی ہو جائے گی اپنے رب کی بندگی میں اسی طرح سے آذر کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں ناظرینی بڑے اہم معاملات ہیں عبادات اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر کرنا اور اس طریقے سے کرنا کہ خالص اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر کرنا ہم بات کر رہے ہیں دن اسلام کی بنیادی عبادات کے حوالے سے جن میں سر فیرس نماز ہے جس کے دینی اور دنیاوی بھی شمار فوائد ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سادیہ سعید من کی جانب چلو عبداللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت گفتگو آپ کی طرف سے رہی بھی شکر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا یا ایونا سعبدو ربکم اللذی خلقکم اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا امام ابن تیمیہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ یا ایونا سعبدو ربکم میں عبادت کا مفہوم کیا ہے تو آپ نے فرمایا عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے جس کے اندر تمام اقوال و افعال باطنی و ظاہری ہر چیز آ جاتی ہے یعنی نماز روزہ ہائز زکاة راز کوئی احید والدین کی اطاعت یہ سارے نیک کام تلاوت قرآن پاک اپنے مات احتوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ ساری چیزیں عبادت کے اندر آ جاتی ہیں کیونکہ قرآن پاک کی ہی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِعَابُدُونَ کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا تو اس کی تفسیر امام راضی علی رحمہ نے اتنی خوبصورت بیان کی کہ اس سے دو پہلو نکلتے ایک عطاعتِ الٰہی اور دوسرا مخلوق کی خدمت کرنا تو اس میں اہم کردار اہم چیز مخلوق کی خدمت کرنے کو قرار دیا اور یہ نہیں کہ اگر آپ مخلوق کی خدمت میں اپنا وقت صرف کریں گے تو وہ عبادت نہیں ہے اگر آپ اللہ کی رضا رضا حاصل کرنے کے لئے وہ کام کریں گے تو وہ بھی عبادت میں شامل ہے اب جہاں تک نماز کی بات ہے تو دیکھیں نماز دین کا اہم ستون ہے اور یہ ستون وہ چیز ہوتی ہے جس پر عمارت قائم ہوتی ہے اور جب ستون میں ہی اگر تھوڑی بہت خرابی ہو یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا تو جس کی نماز مکمل ہوں گی اس کے دیگر عمال بھی مکمل ہوں گے لیکن جس کی نماز میں کمزوری ہوئی تو اس کے دیگر عمال بھی کمزور ثابت ہوں گے پھر دیکھئے نماز سے جہاں تک دنیاوی فوائد اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم پہلا دیکھیں فائدہ تو معاشرتی فوائد اگر جو نکلتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ جس نے ہمیں مختلف پہلووں سے ہر چیز کو سمجھایا اگر ہم نماز کو لے لیں تو پنج وقتہ نماز کا جو حکم آیا تو حکم آیا باجماعت ادا کرنے کا اور جب آپ باجماعت نماز ادا کرنے جاتے ہیں تو آپ وہاں صرف نماز ادا نہیں کرتے نماز ادا کرنے کے بعد آپ کی ملاقات مختلف لوگوں سے ہوتی ہے ان کے آپ خیرخواہ بنتے ہیں ان کی باتیں کو آپ پوچھتے ہیں ان کے دکھ درد میں آپ شامل ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے اور جب اس مستقل عادت کے آپ متعلاشی ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمیں باجماعت ہی نماز پڑھنی ہے تو جب آپ وہاں سے غائب ہوتے ہیں تو لوگوں کو بھی اس کی تشویش ہوتی ہے یعنی اتنا اچھا یہ دین اسلام کا سلسلہ ہے جو ہمیں کسی اور مذہب میں نہیں ملتا کہ پانچ وقت دن میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے لوگوں سے تو آپ ان کی باتوں کو جانتے ان کی مشکلات کو سمجھتے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر دیکھئے دوسرا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے دماغی قوت اگر ماہرین کو دیکھا جائے تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ بے ہوش ہوتا ہے تو اس کو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کا سر نیچے جھکایا جائے کہ بلڈ سرکولیشن صحیح ہو اور پاؤں پر کیے جائیں کہ بلڈ اگر سرکولیٹ سر میں ہوگا تب آپ کا دماغ قوت کی طرف واپس آئے گا تو نماز اتنا خوبصورت عمل ہے اتنا اچھا عمل ہے کہ دن میں پانچ بار جب ہم نماز کے لیے جھکتے ہیں سجدہ ریز ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں تو وہ بلڈ سرکولیشن اتنی اچھی ہوتی ہے کہ کبھی بھی انسان کا دماغ ماہف نہیں ہو سکتا یعنی اور جو نیگیٹی فریزز ہوتی ہیں آپ کے دماغ کے اندر وہ زمین اس کو اپنے انتر لے لیتی ہے اس نیگیٹی فریزز کو نکال دیتی ہے پھر جسوانی قوت کے لیے ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ورزش کرنے کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا یہ بہت اچھی چیز ہے نماز کے دن میں جب پانچ بار آپ جب کہیں سے تھک کر آئے یا کچھ بھی آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک سرور کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ یہ جو جسوانی قوت ہے آپ کو سب کچھ نماز کے اندر مل رہا ہے ہر طرح کی فیزیکل ایکٹیویٹی بھی آپ کو اس کے اندر مل رہی ہے تو کوشش کیجئے کہ دلوں کا اتمنان بھی اللہ کے ذکر میں کہ جب آپ خلوص نیت کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں حاصل رہوں گے تو آپ کو جسوانی ہر قوت ملے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے نماز اپنے اندر بے شمار رخانی اور جسمانی فوائد رکھتی ہے اور دینی اور دنیاوی فوائد رکھتی ہے آئیے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیے گا لیکن اس وقت ہم کچھ دیر کی دوری اختیار کر رہے ہیں اس لیے کہ پروگرام میں وقت ہو رہا ہے مختصر سے وقفے کا انشاءاللہ اس کے بعد میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم بات کر رہے ہیں عبادات کے حوالے سے اور اسلام کی بنیادی عبادات کے حوالے سے کہ جو اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتی ہیں اور انسان کو انسان کی طرح جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہیں اور جب انسان یہ تمام چیزیں سیکھ لیتا ہے تو پھر اگلے درجے کی جانب چلتا ہے لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں نماز کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی بشک بہت کلیل وقت ہوتا ہے اس میں کوشش کی ہم نے بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچانے کے لیے اگلی جب ہم جاتے ہیں اگلے رکن کے جانب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں زکاة کا بھی حکم ملتا ہے میں جاؤں گی اس حوالے سے کیونکہ یہ ایک منفرد عبادت ہے اس حوالے سے میں جاؤں گی کہ آپ ہماری اصلاح فرمائیں دیکھیں زہسر زکاة جو ہے وہ نماز کی طرح ایک اہم اسلامی رکن ہے ایک مالی عبادت ہے زکاة کا عدا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اس کا منکر دارے اسلام سے خارج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ جب تم نے مال کی زکاة ادا کر لی تو سمجھ لیو کہ تم اللہ کے حق سے صدق دوش ہو گئے جس نے حرام مال جمع کیا اور اسے اللہ کی راہ میں خج کیا اسے نہ کوئی عجر ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ جو قومیں زکاة ادا نہیں کرتی ان پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے حضرت اشار صدقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کی وہ مال کو تباہ و برباد کر کے چھوڑتی ہے جس طرح نماز جسمانی عبادت ہے زکاة جو ہے مالی عبادت ہے اور اپنے مال میں سے ایک حصہ غریب و یتیم و مساکینوں کے لیے نکالنے کو زکاة اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سے انسان کا مال بھی پاک ہوتا ہے اور انسان کا نوز بھی پاک ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے زکاة نہیں نکالتے تو قیامت کے دن اس سونا چاندی کو آگ میں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کے چہروں کو اور پیٹوں کو تہا جائے گا ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے دونے دو سونے کے دو کنگن پہنے ہوئے تھے تو آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کی زکاة ادا کرتے تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو اس کی زکاة عطا نہیں کرتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم چاہتی ہے کہ قیامت کے روز تجھے آگ کے کنگن پہنائے جائیں تو اس صورت نے فوراں وہ کنگن جو تھے اتار دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ جو لوگ اپنے مال کو جمع کرتے ہیں اور اس کو خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بہتر فیصلہ کیا ہے تو یہ چیزیں جو ہے اس کے مال کو تباہ اور برباد کر کے چھوڑیں گے تمام چیزیں اس کے لیے تباہی کا باعث ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے جو مالداروں سے لیا جائے گا اور ضرورت مندوں کو لوٹائے جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ جب انسان مال جمع کرتا ہے اور اس مال کی زکاة ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کا یہ مال سہریل سامب کی شکل افطار کر لے گا اور اس کے سر پہ دو سہا نکتیں ہوں گے جو ان کی گردن کا توق بن جائے گا اور ان کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں آقیدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تشریف فرما تھے تو کچھ لوگ گئے اور کہنے کے لگے کہ یا رسول اللہ کچھ لوگوں کا مال سمندر کے کنارے پڑھا ہوا ہے اور ضائع ہو گیا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مال کی حفاظت زکاة ادا کر کے کرو اپنی بیماریوں سے حفاظت صدقہ ادا کر کے کیا کرو اور آفات ناگہانی کو دعاوں کے ذریعے ہٹاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاہت فرمایا کہ سب سے پہلے تین لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ایک ظالم بادشاہ دوسرا تکبر کرنے والا شخص اور تیسرا وہ شخص جو زکاة ادا نہیں کرتا دیکھیں ہمارا دین اسلام کتنا اچھا ہے کہ زکاة ادا کرنے کو بھی عبادت کا درجہ قرار دیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی حقوق کو جب ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد تو اللہ تعالی کیا حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور زکاة کے ذریعے ہم غریبوں یتیموں مساکینوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ ان کی عزت نفس مجرون نہ ہو وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہت فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جو لوگوں کی اس طرح مدد کیا کرتے تھے کہ ایک خاص سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے لیکن دیکھیں ہمارا دین اسلام کتنا اچھا دین ہے کہ اس نے ہمیں لوگوں کی حقوق کی ادائیگی کے بھی آداب اور سلیقے بتائے کہ آپ دکھاوے کی آپ عبادت نہ کریں آپ ریاکاری نہ کریں عبادت میں آپ عبادت میں جھوٹ نہ بولیں آپ عبادت میں غلط بیانی نہ کریں اور جو عبادت سچے دل سے خلوص دل سے ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ حج ہو چاہے وہ زکاة اور ہماری یہی کوشش ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے زندگی سے پیار اور اللہ کے لیے موت سے پیار یہی ایمان کا تقاضہ ہے اور یہی بندگی کی علامت ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمیں نماز کے ساتھ زکاة کا حکم ملتا ہے وہیں پر روزہ کی حیثیت بھی ایک نمائع مقام رکھتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ نہ صرف انسان کی روحانی بیماریوں سے اس کو نجات دے رہا ہوتا ہے وہیں جسمانی بھی اس کے بے انتہا فوائد ہیں اس وقت میں اس وقت موجود ہیں سادیا سعید میں چاہوں گی اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماہ رمضان میں رکھے جانے والے روزے سے ہم سب واقف ہیں کہ روح کی تطہیر کے ساتھ جسمانی فوائد بھی بہت زیادہ حاصل ہیں نائنٹی نائنٹی فور میں مراکش کے شہر کاسب لانکا میں کانفرینس روزہ اور صحت کے نام سے منقض کی گئی اس میں پچاس سے زائد مقالوں پر نظر ثانی کی گئی تو اس میں سب سے زیادہ بہتری روزہ رکھنے والوں کی اوپر پیش کی گئی کہ سب سے زیادہ بہتری ان کے اوپر ہے اب اگر ہم آئے تو دیکھیں جسمانی صحت فرام کرتا ہے روزہ کیسے کہ دیکھیں ایک مشین کی طرح ہے انسان کہ سارا دن ساری رات وہ اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھتا ہے تو دیکھیں جب ایک مشینری کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے تو اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے بالکل اسی طرح انسان کا جسم ہے کہ جب وہ کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو اس کو آرام کی ضرورت ہے اور یہ رمضان کا مہینہ اتنا بہترین مہینہ ہے کہ وہ اس ایک مہینے میں کم کھانا پینا رکھ کر اپنے جسم کو تقویت دیتا ہے آرام پہنچاتا ہے کہ وہ اگلے آنے والے مہینوں کے لیے اپنے جسم کو تیار کرتا ہے پھر آپ یہ دیکھئے کہ سب سے بڑی بات کہ وزن میں کمی اس مہینے میں ماہرین کہتے ہیں کہ کولیسٹرول بلیٹ پریشر یہ ساری چیزیں دل کی بیماری جگر کی بیماری یہ سب کو روزہ دور کرتا ہے خون کے دوران کو کم کرتا ہے تو وہ دل سکون میں رہتا ہے اسی طرح جگر کا جو کام ہے حضم کرنے کا اس کے علاوہ بھی جگر پندرہ مختلف کام کر رہا ہوتا ہے تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے بندہ روزہ رکھتا ہے تو یہ ایک مہینے میں جگر اتنا اچھا ورک کرنے لگتا ہے آپ کے اندر باڈی میں کہ وہ جو پندرہ اور کام سوس کر رہا ہوتا ہے وہ ان کو بھی اچھی طرح انجام دینے لگتا ہے پھر دیکھئے انسان اپنے اندر مختلف کام کرتا ہے خوبصورت نظر آنے کے لیے روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی ظاہر کو خوبصورت پیش کرتا ہے کیسے کہ دیکھئے ہمارے جسم کے اندر ایسے مختلف آزہ ہیں مختلف ایسی چیزیں ہیں جو ورک کرنا سوسک ورک کرتی ہیں لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے ناخن سر کے بال اور جسمانی صحت ان خلیوں کے ذریعے اتنا اچھا ورک ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر کہ وہ آپ کو نکھار پیدا کرتی ہیں باڈی کے اوپر وہ چیزیں پھر آپ یہ دیکھئے کہ مختلف ایسے بہت سے کام ہے جو انسان بری عادتوں سے چھٹکارا پاتا ہے وہ کیسے چھٹکارا پاتا ہے اس طرح چھٹکارا پاتا ہے کہ جب وہ ایک مہینے اپنے اندر روٹین میں یہ چیز رکھتا ہے کہ مجھے کسی سے بدکلامی نہیں کرنی کسی کو تکلیف نہیں دینا حرام نہیں کھانا یا سگریٹ نوشی وغیرہ مختلف ایسے کام ہیں ان سے بچتا ہے جب انسان ان چیزوں سے بچتا بچاتا پورے مہینے اپنے آپ کو ایک تسلسل میں رکھتا ہے ورک کرتا ہے جب اتنی اچھی روزے کی روزے کی جتنے فوائدیں اس کے اوپر نظر آنے لگتے ہیں تو وہ آئندہ سال بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے لہذا کوشش ہے کیجئے کہ جو روزے کا مقصد ہے اس کو جانئے روحانی تطہیر کے ساتھ ساتھ ظاہری اور جسمانی قوت بھی انسان کے لیے ضروری ہے اور اس کو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کام ہمارے دین اسلام نے اتنا خوبصورت یہ عمل دیا ہے ہم پورے سال بیتیاتی کرتے ہیں لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم اتنے کوئی مینج ہو کر اپنے وقت کو چلا رہے ہوتے ہیں سب سارے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم خوشو اور خوضو کے ساتھ تو پھر جب ہم یہ سارے کام اپنے اسی رفتار سے انجام دے رہے ہوتے ہیں جس رفتار سے کرنے کا حکم ہے تو پھر ہر چیز ہی آپ کی مینج ہو کر چلتی ہے پھر آپ کے دل کا نظام بھی بہت اچھا چلتا ہے جگر بھی آپ کا بہت اچھا چلتا ہے میدہ بھی آپ کا بہت اچھا کام کرتا ہے آپ کی ظاہری خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے آپ کا باطن بھی پاک ہوتا ہے اور ظاہر بھی حسین نظر آتا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین آج ہم بات کریں عبادت کی اہمیت اور اس کے فوائد کے حوالے سے پروگرام جتنا اپنے اندر خوبصورتی لیے ہوئے اتنی ہمارے لیے بہت ساری نصیتیں لیے ہوئے بھی ہے چل رہے ہیں کوئی ترتیب نہیں ہے زندگی کی جبکہ اسلام کے بنیادی ارکان ہمیں زندگی کی ترتیب سکھا رہے ہیں سب سے پہلے نماز کو ہی دیکھ لیتے ہیں تو پانچ وقت کی نماز ہے جو ہمیں سکھا رہی ہے کہ زندگی جینے کا ڈھنگ کیا ہے آپ نے صبح دوپہر سپہر شام رات کو کس طرح سے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے ہر نماز کے دوران کا ایک وقفہ آپ کو زندگی کی جانب لے کے آتا ہے اور سکھاتا ہے پھر اس کی طرح سے جیسے ابھی ہم نے بات کی زکاة کے حوالے سے تو زکاة ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو انسان کو مال کی محبت سے ازاد کر رہا ہے جب مال کی محبت سے انسان ازاد ہو رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ انسان کی رغبت اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جائے گی اللہ کے نیک بندوں کی جانب جائے گی ان بزرگان دین کی جانب جائے گی جنہیں اللہ نے ہمارے لیے مخصوص کیا یعنی جن کی رہبری میں ہم اپنے آپ کو لے کر آگے چلتے ہیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں اس میں اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں جن کو بھی میں وقتاً فوقتاً اپنے پرگرام میں شامل کروں گی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقت کے بعد پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم بات کریں عبادت کی اہمیت اور فوائد کے حوالے سے میں بارہ ایک ہی بات کہتی ہوں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کتنے انعامات موجود ہیں ہم ایک جنبش کرتے ہیں نیک کام کے لیے نیت کرتے ہیں عمل کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کتنا انعام ملتا ہے یہ ہم حساب کتاب نہیں لگا سکتے اس لیے کہ اس کی رحمت بے شمار نوازنے والی ہیں ہم بات کرتے ہیں جب عبادت کے حوالے سے ان کے دنیاوی فوائد کے حوالے سے تو پھر ہم ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے ہمارا عمل کیا ہے مطلب اس کو ہمیں کس انداز سے ادا کرنا ہے اور ہمارا مقصد سب سے پہلی بات ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے دیکھیں عبادت میں خلوص نیت بھی بہت اہمیت کی حامل ہے سب سے پہلے میں ان عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں اللہ کے احکامات کی بجاوری کریں اس میں اخلاص نیت شامل ہو اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی مقلوق کی بھی خدمت کریں لازم پیشک پیشک ہم اتنی اچھی بات کے بھی ساتھ ہیں کہ دیکھیں سہرش ہم روزہ رکھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم حج کی ادائیگی کرتے ہیں اور مطلب کہ ہم زکاة ادا کرتے ہیں ان تمام عبادات کے جسمانی فوائد کے ساتھ ساتھ روحانی فائدہ یہ ہے کہ تمام عبادات ہمارے نفس کا بھی تسکیہ کرتی ہیں ہمارے دل کے دریچوں کو کھول دیتی ہیں اس میں سے برائیوں کو مٹا کر اچھائیوں کو بھر دیا جاتا ہے کہ ہم جو بھی عمل چھوٹا سکنے دیکھیں ابھی رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے رمضان مبارک کی ایک عبادت اتقاو بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی آپ رحمت دیکھئے عجر دیکھئے سواب دیکھئے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا سب اللہ کی رحم عبادت میں لکھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ حرم کی ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے تو ہمیں اپنے دل میں ایمان یقین کے ساتھ یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہمارا ہے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یعنی نمبر ان بات ہے کہ جو کام ہم کریں دیکھیں جب ہم خشو خضو ایمان یقین کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی قریب ہوتا ہے اور ہماری دعاوں کو قبول کرتا ہے سنتا ہے ہماری دعاوں کو امام زین العبدین ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے گھر میں آگ لگ گئی تو لوگوں نے آکے کہا کہ حضرت آپ نماز پڑھ آپ کی گھر میں کو آگ لگ گئی تو امام زین العبدین نے فرمایا کہ آخرت کی آگ نے دنیا کی آگ سے غافل رکھا جب ہم آخرت کی زندگی کو دائمی آخرت کو مطبع کی زندگی کو اپنی دائمی زندگی سمجھیں گے دنیا دنیا کی مال و مطا سے محبت نہیں کریں گے تو ہم صحیح معینوں میں اللہ کے ہو جائیں گے پھر دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی احکام کریں اللہ کی حق احکامات پر عمل کریں کہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سچے دل سے عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ نیکی اور تقوی کے ساتھ کیوی ذرہ بھر عبادت ریاکاری کے ساتھ کیوی پہاڑ کی عبادت سے افضل ہے تو ہم جو بھی عبادت کریں اس میں نیکی اور تقوی ضرور شامل ہونا چاہیے کہ دیکھیں سہرستاتیوں آسمان کے فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور روز قیامہ جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے خوف سے کھاپیں گے کہ اللہ ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ہر وقت جو عبادت کریں ہم اللہ کا خوف رکھیں اللہ کے خوف سے ہم کھاپتے رہے کہ جو خوف جو دل اللہ کے خوف سے کھاپنے لگے تو گناہ اس کے جسم سے اس طرح جھرتے ہیں کہ تیز ہوا چلنے سے خجور کے خوشے جو ہیں وہ گرنے لگتے ہیں پھر دیکھیں کہ ہم اخلاص سے نیت کے ساتھ عبادت کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کی کہ اے میرے رب میں تجھے کہاں تلاش کروں تو ندائی کے اے موسیٰ تو مجھے ٹوٹے وے دلوں کے درمیان تلاش کرے تو آنسو اور مطبع کے خدمت آنسو اور مسکراہت دو انمول موتی ہیں تو آنسو ہمیں اللہ کی یاد میں بہانے چاہیے اور مسکراہت اللہ کی مخلوق میں تخصیم کرنا چاہیے امام زنال عبدین کا جب وسال ہوا تو ان کے پیٹے مبارک پر بہت سارے زخموں کے نشانات تھے تو بعد میں لوگوں میں تشویش ہوئی تو لوگوں کو بتایا گیا کہ رات میں اپنی پیٹ پر بوریاں اٹھاتے تھے لوگوں کے گھر جا کے ان کی مدد کیا کرتے تھے ان کی پیٹوں پر زخموں کے نشان اس لیے ہیں اور جب ان کا وسال ہوا تو بعد میں پتا چلا کہ ایک ہزار گھر ایسے تھے جن کی مالی آنت وہ کیا کرتے تھے تو ہم اللہ کو یاد رکھیں اللہ کی عبادت کریں اور مخلوق خدا کو بھی نہیں بھولیں کہ یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین اور یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے یہ دنیا کسی سبب کے تحت بنائی ہے اور اگر وہ سبب ہم تلاش کرتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے حقوق کے ساتھ لوگوں کے حقوق کے حوالے سے ہمیں بہت آگاہی دی ہے اور جہاں ہم بات کریں اسلام کے حوالے سے عبادت کے حوالے سے خاص طور پر میں یہ کہنا چاہوں گی اس لیے کہ ہم عبادت کا مفہوم مسلسل بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کی ساری زندگی اسی پر محیط ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی اسلام کے فلسفہ عبادت کو بھی ہمارے سامنے اجاگر بھی کر رہا ہے مختلف اور عالی بھی بنا رہا ہے کیا کہوگی اس حوالے سے دیکھیں بہت شروع سے بہت خوبصورت گفتگو ہوتی بھی آ رہی ہے تو دیکھیں انسان کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی ہر کام کا آغاز اور انتہا یعنی جب سے رب العزت نے بندے کی تخلیق فرمائی ہے اپنے پیارے بندے کوئی اس دنیا میں بھیجا ہے تب بھی عبادت کا حکم اور پھر وہ مرتے وقت جو نماز جنازہ کا ایک تصور ہے ایک مسلمان کے لیے تو دنیا کے دیگر مذاہب میں آپ دیکھ لیں تو اس چیز کو اہمیت نہیں دی گئی یعنی اگر ان کی عبادت کو صرف جس سمجھا جاتا ہے جبکہ دین اسلام میں کل کی حیثیت حاصل ہے اگر ہم دین اسلام کو سمجھنا اور جاننا شروع کریں تو دیکھیں اگر ہم ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم دین اسلام کے معاملات جوتے ہیں ان میں سوالات بہت کرتے ہیں ہر بات کو جاننا کہ اس کے کیا فوائد ہیں اس کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا دیکھیں اگر ہم ڈاکٹر کے سپرد اپنے آپ کو کرتے ہیں تو پھر اس سے بیجا سوالات نہیں کرتے اسی طرح اگر ہم اپنی گاڑی کسی مکینک کو دے رہا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے پرزوں میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے وہ مکینک ہی جانتا ہے بلکل اسی طرح کہ رب العزت نے کام نازل کیے ہیں جس کو ماننے کا حکم دیا ہے ان کو مانئے جن سے روکا ان سے رک جائیے بیجا سوالات نہیں کیجئے یہ بلکل اسی طرح ہے کہ انسان دریا کے پانی میں ہاتھ ڈالے اور نکال کر کہے کہ یہ دریا ہے اس کا جملہ یہ ہو کہ یہ دریا کا پانی ہے لیکن اس کو کہنا یہ چاہیے کہ میرے ہاتھ میں صرف اتنا صحیح پانی آیا ہے تو ہمیشہ دین کے کاموں میں دین کی کام کرنے میں دین کو جاننے میں پہچاننے میں سمجھنے میں آگے سے آگے رہیے جو رب نے حکم دے دیا اس کو مانئے جس سے منع کر دیا اس سے رک جائیے چاہے نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو ہر چیز کے حکام اللہ رب العزت نے نازل فرما دیئے ہیں ان پر عمل کرنا انسان کی عبدیت ہے کہ وہ اس کا اظہار کرے رب کے آگے وہ جھکتا ہے پانچ وقت نماز ادا کرتا ہے اپنے مال کی زکاة نکال کر مال کو پاک کرتا ہے روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے سے پورے مہینے وہ برائی سے بچتا ہے پریکٹیکل میں آتا ہے تو یہ سارے اتنے خوبصورت عمال استعداد ہونے پر وہ حج کرتا ہے اور دوسروں کی مدد کرتا ہے دیکھئے آپ کی ضرورتیات سے دوسروں کا منسلک ہونا رب کا کرم ہے آپ کے اوپر تو کوشش یہ کیجئے کہ وہ جو کام اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ اس میں رب کی رضا ہے تو بے شک وہ اس کی عبادت ہی ہے اور صرف نماز روزہ حج زکاة عبادت نہیں اپنے ماتہتوں کے سارے حقوق ادا کرنا بھی عبادت ہے آپ جو کام آپ سو بھی رہے ہیں اس نیت سے تو وہ بھی عبادت ہے صرف خلوصے نیت شامل ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت عبادت صرف اسی رب کی ہے کسی کی بھی نہیں ہے صرف اسی رب کی ہے تو اسی رب کے آگے جھکنا ہے وہی رب عطا کرنے والا ہے وہی صحور کے کام کرنے والا ہے اور وہی انسان کا ہر معاملات کو جاننے اور پہچاننے والا ہے لہٰذا ہمیں ساری زندگی اسی کے آگے جھکنا اور اسی کے شکر گزار رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرنا ٹھیک ہے ناظرین آج ہم نے بات کی عبادت کی اہمیت اور فوائد کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار فوائد ہیں بے شمار اہمیت ہے اور جب انسان اس حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے تو وہ آشنا ہوتا ہے ایک نئی زندگی سے ایک نئے روشن باپ سے کہ جہاں اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو دنیا ہی الگ ہے میں جس دنیا میں پہلے رہ رہا تھا وہ تو اندھیروں کی دنیا تھی تو پھر اس کو اس دنیا کی آگاہی ہوتی ہے میں چاہوں گی ایک اکلائن کا پیغام شامل کریں تاکہ ہم پروگرام سے رکھ ساتھنے لیکن ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اشارت فرمایا ہے کہ اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے محفوظ رکھو تمہاری چھوٹی سی نیکی بھی تمہارے نجات کا ذریعہ ہو سکتی ہے اللہ تعالی دیکھیں اگر جن ہاتھوں سے کچھ دیتے ہیں تو اللہ تعالی ہاتھوں کے گناہ ماف کر دیتا ہے اور جتنے قدم چل کر کسی کی مدد کرنے کے لئے جاتے ہیں تو قدم اللہ کی راہ میں نیکی میں لکھے جاتے ہیں تو ہم اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کی بندگی کرنا اللہ کے آگے سر جھکا لینا اور اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا عبادت کہلاتا ہے گا اور عبادت سب سے بڑی عبادت ہے کہ اللہ کی حقوق کے ساتھ ساتھ ہم ان کے اس کے بندوں کے بھی حقوق جو ادا کریں یہی اصل میں عبادت ہے اور یہی ایمان کا تقاثہ ہے سادیہ کیا پیغام دیں گے اس میں آخر میں پیغام دینا جاؤں گی کہ آگے بہت مبارک شب آ رہی ہے مبارک راتیں آ رہی ہیں اور پھر رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو کوشش کیجئے کہ جتنا کچھ ہم نے بیان کیا یہ سب مختصر چیزیں تھی لہذا کوشش کیجئے کہ اس مہینے کے مقاصد کو اس کو سمجھ کر اس مہینے میں عمل کر کر اپنی آگے لائے میں بھی اس کو عمل پہرا ہوں اس پر اور لوگوں کو بھی اس کی ترقیب دیں اور آخر میں اتنی سی بات کہ یہ غیبی اصول ہے کہ آپ جس چیز کو بھی تقسیم کریں گے وہ بڑھے گی پھر چاہے وہ آپ کا علم و آپ کی دولت ہو یا آپ کا کیاوہ صدقہ ہو یا آپ کی آسانیہ ہو وہ آپ کے لئے بھی بڑھیں گی اور دوسروں کے لئے بھی بڑھیں گے کوشش کیجئے کہ اس چیز کو آگے بڑھائیے آپ دونوں مہمانوں قیامت کا بہت شکریہ خوبصورت گفتگو کرنے کا بہت شکریہ ناظرین آپ کی محبت آپ کی توجہوں کا بہت شکریہ کہ آپ پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے پروگرام کے اقتطام پر قدیس پاک کے محہوم سے آپ سے اجازت لوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص ارشاد فرمایا اور نصیت فرمائی یہ صاحب حضرت عبداللہ بن عمر الخطاب رضی اللہ عنہ تھے آپ نے فرمایا کہ پانچ باتوں کو پانچ باتوں کے واقع ہونے سے پہلے غنیمت جانو یعنی بڑھاپے سے پہلے جوانی کو بیماری سے پہلے صحت کو مفلسی سے پہلے تونگری کو شغل سے پہلے فرصت کو اور مرنے سے پہلے زندگی کو تو یہ وہ پانچ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم سمجھ لیں اور جان لیں تو یقین جانیے زندگی بہت آسان ہو جائے گی اللہ تبارک وطالع ہمیں اسلام کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر معافی کی طلبگار ہوں اپنی مزبان ساری شک کو دیجئے گا اجازت فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی